اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دیر سٹوڈینٹس آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بی انگلیش پارٹ ٹو کا جو پیپر بی ہے اس میں ایک کوئیسٹن آتا ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر ٹھیک ہے تو اس میں میں آج آپ کو ایک ایسا سکیچ بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا ملٹی ٹوپک لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے انتہائی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اس سکیچ کو اور جو لائنز میں ادھر لکھوں گا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں اور اس کے سارے جو پیٹرن ہے اس کو اپنے زیر میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پیپر بی کے مطالق پیپر بی میں لیٹر ٹو ایڈیٹر اگر کسی بھی قسم کا لیٹر ٹو ایڈیٹر آتا ہے تو یو بل بی رائٹ ٹو یو بل بی ایبل ٹو رائٹ ڈیٹ ٹو ایڈیٹر آپ وہ جو لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے وہ لکھ لیں گے انشاءاللہ تو پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ میں یہاں پہ کس طرح لکھتا ہوں اور وہ جو لائنز ہیں جو ہر لیٹر کے اندر جو ہے وہ فیٹ آ سکتی ہیں وہ میں یہاں پہ لکھوں گا اور کچھ میں بیچ میں جو ہے وہ بلینکس چھوڑوں گا اور آپ نے کچھ ان کے بیچ میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور آخر میں کچھ سجیشنز ہی ہوں گی وہ ایسی سجیشن ہوں گی کہ جو ایچ اینڈ ایوری لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر جو ہیں وہ فیٹ آ سکتی ہیں تو اس کا جو پیٹرن ہے جو طریقہ ہے اس کو آپ فالو کیجئے گا اچھا لیٹر ٹو ایڈیٹر جو ہے اس کو لکھنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ وائیڈ بورڈ کے اوپر دو پیجز بنائے ہیں یہ پیج ون اور یہ پیج ویڈ ٹو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ انہی کے اوپر اس کو میں کور کر دوں اچھا اب اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا this is called left margin and this is called right margin آپ نے right margin جو ہے اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے examination hall ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ شروع کر لیں examination hall اور اس کے بعد آپ نے جو کومہ ہے وہ ڈال دے رہے ہیں ٹھیک ہے examination hall اور اس کے بعد آپ نے کومہ یہاں پہ ڈال دے رہے ہیں اچھا پھر لکھنا ہے جی city city ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ a dot b dot c ڈال دے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی city a b c اور بیچ میں آپ نے فل سٹاپ جو ہے وہ ڈالنا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہوتی ڈیٹ مثلا کوئی سے بھی ڈیٹ جو ہے وہ آپ easy جو آپ لکھ سکتے ہیں وہ ڈال لیں جیسے ہے میں ہی کی ڈال لیں جی میں می five ڈیٹ کاما quem 2017 ڈیٹ ڈیٹ ہوگا جی اچھا یہ آپ کی جو ڈیٹizer ہے یہ آپ نے ڈال لیں اگزیمنیشن ہال کومہ سی ٹی اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی ڈاٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ٹوئنٹی ایٹ کومہ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین فل سٹا اچھا پھر آپ نے چونکہ یہاں پہ لائنز نہیں لگی ہوئی آپ کے پاس جو شیٹ آئی گی اس میں بقائدہ جو ہیں وہ لائنز لگی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے نیچے والی جو لائن ہے اس پہ آ جانا ہے اور لیفٹ مارجن کے ساتھ آ جانا ہے یعنی کہ یہاں پہ اچھا اب آپ نے ایڈیٹر کا نام لکھنا ہے یعنی جس اخبار کے ذریعے آپ جو اپنا پرابلم ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دا ایڈیٹر ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آپ نے کومہ ڈال لینا ہے اور پھر نیچے آپ نے کوئی بھی جو اخبار کا نام ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے مثلا جیسے اخبار کا نام میں لکھ لیتا ہوں ڈیلی ڈان ڈیلی ڈان یعنی ڈان نیوز پیپر اچھا یہاں پہ بھی کومہ ڈال لیں پھر جس شہر سے یہ پبلش ہوتا ہے وہ بھی آپ دکھیں گے لاہور ہے یا کراچی ہے یا اسلام آباد ہے اچھا میں لاہوری لکھ لیتا ہوں لاہور اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فل سٹاپ ڈال لینا ہے دا ایڈیٹر ڈیلی ڈان لاہور اچھا اس طرح آپ کا یہ جو سیکشن ہے جو پیٹن کا سیکشن ہے یہ تقریباً مکمل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ نے جس کو لکھ رہے ہیں اس کو مثلا مخاطب کرنا ہے یعنی آپ نے جو سیلوٹیشن ہے وہ دینی ہے یا آپ مثلا ڈیئر سار لکھتے ہیں یا رسپیکٹڈ سار لکھتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اچھا اس سے پہلے آپ نے اس کا جو سبجیکٹیو لائن ہے وہ بھی لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے سیلوٹیشن جو ہے وہ دینی ہوتی ہے اچھا اب اس کے بعد نیچے نیچے بڑے لائن پہ آ جائیں اور لکھیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آپ نے کالن ڈالنا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک اوپر فل سٹاپ اور ایک ہے نیچے فل سٹاپ اچھا یہ ڈالنے کے بعد آپ نے سبجیکٹیو لائن لکھنی ہے کیونکہ ہم یہ لیٹر ٹو اڈیٹر لکھ رہے ہیں تو یہ موسیلی پرابلم کے بارے میں آتے ہیں تو آپ لکھ لیں دا پرابلم آف یہاں پہ میں ایک لائن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے مثلا لائن میں نے اس لئے لگائی ہے کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے کیونکہ یہ ملٹی ٹوپک لیٹر ٹو اڈیٹر میں لکھنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دا پرابلم آف پور سٹریٹ لائٹ دا پرابلم آف ریسٹ ڈرائیونگ ٹھیک ہے دا پرابلم آف سٹریٹ کرائن ٹھیک ہے اس طرح کے جو جس کے اوپر وہ لیٹر ٹو اڈیٹر آپ کو آئے گا آپ نے وہ پرابلم کا نام یہاں پہ جسٹ لکھ دینا ہے صحیح ہے پیٹرن آپ نے یہی فالو کرتے جانا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے سر یہ آپ نے لیفٹ مارجن کے ساتھ یہ آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کومہ ڈال دینا ہے اچھا اب آپ نے جب لیٹر شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کومے کے نیچے سے جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اب وہ جو گول مول سی لائن ہے جو آپ ایچ اینڈ ایوری لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں وہ لکھنے جا رہا ہوں اچھا آپ شروع کچھ اس طریقے سے کیجئے گا آہ تھرو دا دا کولمز آف کولمز دا your esteemed paper I would like to draw the attention میں توجہ حاصل کروانا چاہتا ہوں attention I would like to draw the attention of the people as well as the concerned authorities یعنی متعلقہ جو حکام ہیں as well as the concerned authorities authorities towards the problem of یہاں پہ آگے پھر میں ایک لائن لگا لیتا ہوں مثلا جو بھی topic آئے گا آپ نے اس problem کا اس topic کا جو نام ہے وہ اس blank کے اندر آپ نے لگا دینے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے لکھ دیا جی through the columns of your esteemed paper I would like to draw the attention of the people as well as the concerned authorities towards the problem of آگے وہ جو problem ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اچھا پھر اس کے بعد تھوڑا سی اس کو لینٹھ دینے کے لیے آپ جو جینل بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سی اس paper کی جو ہے نا وہ تعریف جو ہے وہ کر دیجئے گا یہ بھی بہتر ہوتا ہے اچھا ہی ہے مظلت ہی ہے that your paper is very famous and is away from yellow journalism yellow journalism joe hai yeh sahafat ke antar student a ke term hai ek terminology hai جس کا اردو ہے زرد صحفت یعنی کئی اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو ایموشنلی ہائی جیک کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا جو paper ہے وہ yellow journalism نہیں کرتا وہ کسی بھی problem کو as it is جو ہے وہ describe کرتا ہے اچھا آگے آپ لکھ لیں آئی ایم نیکس پیج پہ چلے جاتے ہیں آئی ایم مچ ایمپریسٹ بائی دہ کلیریٹی کلیریٹی اور بولدنس یعنی بہادری فساہت اور بہادری آہ وید ویچ یو دسکس دہ دوسیگئے غرصی ڈی hissم کرتے ہیں episode فیETی ل br دوسیگئے 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 ڈی ڈی کہ میں آپ کی فصاحت اور بہادری سے بہت متاثر ہوں جس کے ساتھ آپ کسی بھی قومی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہو پرابلم کو ڈسکس کرتے ہو اور اس کے ساتھ سر پھر آپ اس کا ایک جو فیزیبل ایک سوٹیبل جو اس کا سلوشن ہے جو حل ہے وہ بھی پیش کرتے ہو اچھا اس کے بعد میں سٹوڈینٹس تھوڑی سی کچھ لائن جو ہے نا یہاں پہ وہ بلینک میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے کچھ اپنے پاس سے بھی ایڈیشن تو کرنا ہے نا کچھ تو لکھنا ہے نا تو آپ وہ یہاں پہ جو اس پرابلم کو مزید آپ جو ڈسکس کرنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ان لائنز کے اندر لکھ لیں کوئی بات نہیں ہے اگر وہ تھوڑا غلط بھی ہو جاتا ہے تو باقی جو پیٹرن ہے پیٹرن ہے یہ فیفٹین مارکس کا ہے تو اس میں پیٹرن کے بھی پانچ چھے مارکس ہوتے ہیں تو پیٹرن کے مارکس آپ کو مل جائیں گے پھر آپ جو کچھ لکھیں گے اس کے بھی مارکس آپ کو مل جائیں گے اچھا اب اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ سجیشن دینی ہوتی ہے اب یہاں پہ کچھ آپ نے ایڈ کر لیا تو پھر آپ نے کچھ سجیشن بھی دینی ہوتی ہے اس اخبار کو کہ آپ یہ سجیشن جو ہے یہ ایز ایٹیز پبلش کریں اور یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہے اچھا کہ بَانچھا اے وہ جو to give some suggestion suggestions which are as under یعنی یہ suggestion جو ہے وہ درج زیل ہے یہ suggestion ہے اچھا اب suggestion کیا ہے جی اس میں بھی آپ نے میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ ایسی باتیں لکھوں گا جو تقریبا آپ ہر لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر جو ہے وہ fix کر سکتے ہیں اچھا اس میں suggestion number جو one ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا شوڈ ریز ایٹس وائس میڈیا کو آواز اٹھانے چاہیے میڈیا شوڈ ریز ایٹس وائس to eradicate this problem ٹھیک ہے میڈیا شوڈ ریز ایٹس وائس to eradicate this problem اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہے government should not allow the misuse of آگے وہ جو problem ہے آپ نے وہ اس کا نام لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک دو جو suggestion ہے جو بھی topic ہوگا اس سے relevant جو آپ کے ذہن میں آئیں گی وہ آپ نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر اس کی ending کی طرف آتے ہیں اور ending line جو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے i hope that by following by following the above mentioned در جبالا mentioned suggestions i hope that by following the above mentioned suggestions we would be i hope that by following the above mentioned suggestion we would be able to wipe out this problem ٹھیک ہے i hope that by following the above mentioned suggestion کہ در جبالا جو suggestion ان کے اوپر کام کر کے ہم جو ان کے اوپر عمل کر کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ مسئلے کا ہم مکمل صفایہ کر سکیں اچھا پھر آپ نے اس کی ending کرنی ہوتی ہے اور ending کے لیے آپ نے جو yours truly yours sincere لکھنا ہے وہ آپ نے اس طرف لکھنا ہے جہاں پہ اپنے examination hall جو ہے وہ page one پہ آپ نے لکھا تھا یعنی right طرف آپ لکھنا ہے اچھا اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے yours truly اس کے بعد آپ نے کومہ ڈالنا ہے اور x full stop y full stop z full stop ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسا لکھ دینا ہے yours truly آہ تو یہ اس طرح جو یہ letter ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو letter ہے اگر آپ بھی انگلیش کے paper کی تیاری کر رہے ہیں اور لکھنا مشکل لگتا ہے تو یہ ملٹی ٹوپک letter to editor میں نے تیار کی ہے انشاءاللہ آپ اس کی مدر سے آپ کسی بھی قسم letter to editor ہے وہ آپ لکھ سکیں گے تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے یہ پیٹرن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو باقی letters ہیں اس کو پڑھ ہی نہیں یا ignore کر دیں پڑھ نہیں ضرور لیکن یہ آپ کی help کرے گا آپ پیپر کے اندر فیسلیٹیٹ کرے گا آپ کے پاس کچھ solid چیزیں تو ہوں گی جن سے start لے سکتے ہیں اور جب پیپر کے اندر انسان ایک دفعہ start لے لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے پھر مزید چیزیں اس کے ذہن میں بیانہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان کو بہتر طریقے سے الیبوریٹ کر سکتا ہے تو امید ہے کہ آج یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ